ٹوپک جو ہے وہ ہے قضبہ اوہد میں جو ہے مسلمانوں کی کامیابی کی کیا وجوہات تھیں اور کیا اسباب تھے تو اس میں پہلا پوائنٹ اپ گی بک میں لکھا ہے کہ نصرت اللہی یعنی اللہی طرف سے جو کامیابی مسلمانوں کو ملی تو مسلمانوں کی کامیابی جو تھی اصل وہ اللہی کے مدد کی سبب جو تھی وہ حاصل ہوئی تھی جس کا وعدہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مسلمانوں کا ایک قلبی سکون ہے دل کا سکون اور حوصلے کی بلندی اور آقابت اس وقت بارش کا حضور اور اس کے بعد تیز دھوپ جو کہ کفار کی آنکھوں میں پڑتی گئی اور اس سے کیاوہ کیونکہ جنگ کے وقت جو سورج جو تھا اس کا روح جو تھا وہ کفار کی طرف تھا اور مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے تھا اور جبکہ کفار کی آنکھوں کے سامنے تھا تو اس سے کیاوہ کفار کی آنکھیں جو تھیں وہ دندل آ گئیں چندے آ گئیں تو یہ سب کی سب جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی نائیات تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی دلوں پر مسلمانوں کا جو روح جو تھا وہ اس وقت آجی کر دیا تھا پھر ذوق شہادت یہ مسلمان آپ کو بتا کہ وہ شہادت کے فضائل سے آگاہ تھے اور انہیں معلوم تھا کہ شہید کا کیا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے حضور اور اس لئے ہر مسلمان کی اس وقت دلی خواہش تھی کہ اسے ضرور شہادت ملے اور اس لئے مسلمان جو تھے وہ موت سے بینیاز ہو کر بڑی بے جگری سے آپ کہہ سکتے ہیں لڑے اور فتح ان کا جو تھا وہ مقدر بن گئی پھر بیٹا بہتر تنظیم اور آپ کو بتا کہ مسلمانوں کی تنظیم جو تھے وہ بہترین تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائی قابل منتظیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو آپ کو بتا ایک بہترین اورگنائزر تھی تو نیز مجاہدین کی ان کے ساتھ پابستگی اور اطاعت کے جذبے نے اسلامی لشکر کو سیسا پلائیوی دیوار بنا دیا اور اس کی مقابلے میں قبائلی نظام کے تحت جو تھے وہ اکٹھی کی ایک فورس تھی جس میں کسی شخص کو بھی مرکزی حیثیت جو تھی وہ حاصل نہیں تھی جنانچہ جب کفار مکہ نے حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو رکھا رکے رکھا اس وقت اور یہاں تک کہ دشمن جو تھا وہ اس وقت بلکل مسلمانوں کے قریب آ گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا حکم دیا اور ایک کے بعد ایک مسلمانوں نے حملے کیا اور کفار اس کتاب نہ رہا سکے اور میدانے جانے چھوڑ کر جو تھے وہ بھاگ نکلے پھر جو مشہور قریشی سرداروں کی موت جو تھی اس نے بھی قریش کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمر جو تھی وہ توڑ دی اور جیسے کہ ابو جہل ہے اطبا ہے ولید شیباس اور امیہ بن خلف ان کی موت سے کیا ہوا کہ قریش مکہ جو تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ اپنے آپ کو بھی سہارا اور قصور بار تصبر کرنے لگے اور قریشی مکہ کی تظیم طاقت جو تھی وہ اس وقت ریزہ ریزہ ہو گئی پھر بیٹا قریش کی صفوں میں انتشار کا پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کو بتا کہ ایک نبی جب قوم کے سامنے دعوتیں ہب پیش کرتا ہے جو کچھ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں لیکن جو اگر ایمان نہیں لاتے ان میں سے بہت سے لوگ اندر ہی اندر جو ہے نا اپنی اخلاقی شکست جو ہے وہ ضرور اس وقت نحسوس کر رہے ہوتے ہیں تو جنانچہ قریش مکہ کے لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اگرچہ قبائلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندنوں کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑنے تو آئی تھے لیکن ان کا ضمیر جو تھا نا وہ اس وقت مطمئنہ تھا تو نہایت بزدلی سے لڑے نیز جب قریش کو بوسفیان کے قافلے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلامتی کی اطلاع ملی تو ان میں سے ایک اچھی خاصی قضاعت نے جنگ کی مخالفت کی اور وہ واپس سجنے قائدہ نے مشورہ دیا لیکن انگرو بن حضرمی کے قبیلے کے سرار پر انہیں جنگ میں حصہ لینا پڑا اور اس انتشار کا مہمی یہ اثر پڑا کہ فول سے کافی حصہ جتھانا وہ نہایت بزدلی سے لڑا اور مسلمانوں کے حملے کی جو تھے وہ تاب نہ لاسکے اور میدان جنگ جو تھے وہ چھوڑ کے بھاگنے کے اس کے بعد بیٹا ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے جنگ بدر کی جو اہمیت طور اس کے نتائج ہے اس کی کیا اثرات تھے اور جنگ بدر کو اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک جڑپ سی جنگ سے معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ایک غیر معمولیہ کہہ سکتے ہیں کارناموں کی صبح اول تھی مسلمانوں کی زندگیوں میں اور جنگ بدر جو تھی وہ حق و باطل کے درمین فیصلہ کن اس وقت ایک مارکہ تھی اور اس کے بہت سارے اثرات جو تھے وہ بھی مرتب ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز پیدا ہوا اور کفار مکہ نے روانہ ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ خدا جو گروہ بہتر ہے اسے فتح عطا کر اور جنگ بدر میں اللہ نے اس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا کہ ہم پرس مسلمان ہی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آنے باز آجاؤ یہ سورہ الانفال ہی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے پھر قریش کے جو سرداروں کی موت ہوئی اس سے بھی ان کی کمر اور ان کا قرور جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور جو ان کی طاقت جو تھی اس پر کافی زیادہ چوٹ پہنچی اور ان کی کمر ٹوٹ گئی پھر اسلام ایک عظیم قوت بن گیا اور فتح بدر سے مدینہ اور اور بھی تھا وہ محفوظ ہو گیا اور اسلام کی دشمنی اور اور بھی زیادہ پھیل گیا اور مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے قوت بن گیا اور جنگ سے قبل اسلام آپ کو پتا ہے ایک مذہب تھا لیکن اب ایک عظیم قوت بند کر پڑا اور کفار کو بھی پتا چل گیا کہ مسلمانوں کو دمانا چاہتا ہے وہ بالکل ایک impossible سی ایک بات ہے پھر جی بٹا ہے پھر اس کے بعد کفار مکہ یہ سمجھ لیتے کہ مٹھی بر مسلمان کو جب چاہیں گے وہ ختم کر دیں گے اور جنگ سے قبل ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر کے پورے عرب پر وہ قابض ہو جائیں گے لیکن وہ خود جو تھے وہ آپ کو پتا ہے ختم ہو گئے ریزہ ریزہ ہو گئے اس طرح ان کا غرور بھی ختم ہو گیا پھر بہت سے مناسکین اور عرب قبائل جو تھے وہ ہوا کا روخ دیکھ رہے تھے اور فتح بدر کے بعد مسلمانوں سے ڈرنے لگے اور بعض قبائل جو تھے وہ نے مسلمانوں سے دوستی کر لی اور بہت سے قبائل جو تھے اس کے نتیجے مسلمان ہو گئے پھر جب جنگ بدر میں بہت سے سردار آئے کام آئے تو بدر کی جنگ کے بعد ابو صفیان کو مکہ کا سردار جو تھا وہ بنا دیا گیا اور اس اقتدار بنومیہ کے طرف ہو گیا اور قریش کی سرداری کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہوا اور مناسکین کا ایک گروہ تھا جو کہ جنگ بدر کے بعد بہت سے لوگ در کے مارے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے اسلام کے خلاف تھے اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک منافقین کا گروہ جتا وہ پیدا ہو گئے اور ان لوگوں نے باہر میں مسلمانوں کو کافی جتا پیٹا و نقصان پہنچایا پھر یہودی جو کہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہیں انہوں نے مسافی مدینہ کے روسی ہیودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیئے تھا لیکن انہوں نے احسا نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مختلف اقدامات کیے اور بنو کینکا کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا اور اس سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مزید جو کاروائی ہیں جو تیز کر دی ہیں